بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ بٹیروں کا سالن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے پتیلہ لے لیا اس میں میں نے بٹیرے دار رہی ہوں بٹیروں کو میں نے اچھی طرح دو کر ساف کر لیا تھا یہ بٹیرے ہمیں گفٹ آئے تھے تو میں نے اس کا سالن بنانا تھا سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے یہ سارے بٹیرے میں نے پتیلے میں ڈال لیے ہیں اب میں ایک بڑی پیاس اور آج دست جوے لیسن کے یہ ڈال رہی ہوں لیسن میں نے سابت ہی ڈال لیا ٹماٹر ایک درمیانی سائز کا لے کر اس کو میں نے کارچ لیا وہ ڈال دیا ہے سرخ مرچ کالی مرچ نمک اور خوشک دنیا یہ میں نے آدھا آدھا چمچ ڈال لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کام بھی کر سکتے ہیں اب اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی میں اس میں دو گلاس ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے درمیانی آنچ پہ رکھ دوں گی تاکہ بٹیرے اور جو مسالہ ڈال ہے وہ سارا گل جائے یہ دیکھیں بٹیرے بھی گل چکے اور مسالہ بھی اچھا ایسا گل چکے اب اس میں آدھا کب میں آئل ڈالوں گی آئل ڈالنے کے بعد اب اس کو میں ساست بھونتی جاؤں گی تاکہ یہ پانی بھی خوشک ہوتا جائے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بھونتی اس کو ہم نے تقریب پر پندرہ منچ تک بھونتی ہے کہ اس کا یہ پانی بھی خوشک ہوتا جائے اور اس میں سمیل وغیرہ بھی نارے یہ دیکھیں میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں اور آئل اس کا لادہ ہوتا جا رہا ہے یہاں رہی ہوتا ہے یہاں رہی ہوتا ہے یہ دیکھیں چکے اور آپ کو وہ یہ دیکھیں یہاں رہی ہوتا ہے یہاں رہی ہوتا ہے اور بلکل اللہ دا ہو گیا اور سالو میں رکھنے کی کھائی ہے اب میں اس لئے دو گلاس پانی دال دوں گی اور اس کو دس ملک کے لئے چھوڑ دوں گی اس کا شربہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں شربہ تیار ہو چکا ہے اب میں نے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بننے ہیں اب اس پر میں ہرا دنیا ایڈ کروں گی ہمارے بٹیرے کا سالن تیار ہے اگر آپ کو میری جی ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کریں اور مجھے سبسکرائب بھی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں کہا جزاک اللہ خیرہ